ہمارا کلاس نائن کی فزیکس کا لیکچر نمبر سیون ہے اور لیکچر نمبر سکس میں ہم نے چپٹر نمبر فائب جو ہے یہ کمپلیٹ کر لیا تھا ڈالوس کی ایڈ من churchesنا لبی جو ہے ڈم سکتا فرمیٹری جو ہے husband gew gordion musi یہ سٹیٹمنٹ میں کہہ رہا ہے کہ زمین کی جو کراویٹیشنل فورس ہے یعنی زمین جو ہے ہر چیز کو اپی طرف کھینجتی ہے اس فورس کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے وہ کہاں پہ غائب ہو جاتی ہے یعنی زمین ہے اس کے اردگیرد چاروں طرف اس نے اپنا ایک فیلڈ جو ہے وہ پھلایا ہوا ہے اور اس فیلڈ میں وہ دوسرے محض پہ فورس لگاتی ہے اور اس فورس کو گریویٹیشنل فورس کہتے ہیں تو کہاں پہ یہ فورس ختم ہو جاتی ہے غائب ہو جاتی ہے زیرو ہو جاتی ہے اس کا رائٹ آنسر ہے کہ بی اپشن جو ہے انفینیٹی پہ گریویٹیشنل فورس وینش ہو جاتی ہے ایک بات یاد رکھیں کہ جو فیلڈ فورس ہوتی ہے نا فیلڈ فورس یعنی ایک اوبجیکٹ ایک میس کے اردگیرد فیلڈ کہاں تک پھیلا ہوا ہے تو ہم یہاں پہ یہ ورڈ یوز کرتے ہیں یہ اسٹیٹمنٹ بولتے ہیں کہ جی ایک اوبجیکٹ کے اردگیرد فیلڈ انفینیٹی تک پھیلا ہوا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ زمین ہے اس سے دور جاتے جائیں جاتے جائیں اور ایک جگہ پہ آکے آپ فورن یہ بول دیں سر یہاں پہ فیلڈ ختم ہو گیا ہے یہاں پہ گریویٹیشنل فورس غائب ہو گیا ہے ایسا نہیں ہوتا ہم میں کوئی بھی وہ مقام وہ جگہ ہم اس کے بارے میں شور نہیں ہوتے کہ یہاں پہ فیلڈ جو ہے وہ ایکزیکٹلی یہی پہ زیرو ہو گیا ہے تو ہم یہاں پہ ورڈ یوز کرتے ہیں انفینیٹی پہ یعنی فیلڈ انفینیٹی تک جو ہے وہ چلتا ہے اور اس طرح فیلڈ فورس جو ہے گریویٹیشنل فورس جو کہ فیلڈ فورس ہے یہ بھی انفینیٹی تک جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک نمبر پہ جا کے آپ ڈسٹنس پہ پہنچ کے آپ کہیں کہ یہاں پہ فیلڈ گریویٹیشنل فورس جو ہے وہ زیرو ہو گیا ہے تو اس کا صحیح آپشن ہے بھی انفینیٹی فیلڈ ہمیشہ انفینیٹی تک چلتا ہے اس وجہ سے فورس جو ہے یہ بھی انفینیٹی تک چلتی ہے انفینیٹی مین دی نمبر وچھ اس ویری لارج اینڈ ویڈونٹ نو ہاو مچ لارج ڈیٹ نمبر ایس انفینیٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک نمبر ہے بہت بڑا ہے لیکن ہمیں اس کے بارے میں پتا نہیں ہے کہ ہاو مچ ڈیٹ نمبر ایس کہ وہ نمبر کتنا ہے دوسرا ایم سی کیوں ہے جی پہلے کا بی آپشن ہے جی دوسرا ایم سی کیوں میں وہ کہہ رہا ویلیو آف جی انکریز ویڈ دی جی کی ویلیو بڑھتی ہے کس کے ساتھ کیا کرنے سے جی کی ویلیو بڑھتی ہے تو جی کی ویلیو کے بارے میں سٹرینٹس ہم نے پیچھے ایک ٹاپک پڑھا تھا question تھا how value of جی varies with altitude اس ٹاپک میں ہم نے ڈیٹیل میں اس چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ جی جو ہے اس کا تعلق صرف اور صرف زمین سے انچائی کے ساتھ ہوتا ہے جسے ہم altitude کہتے ہیں یعنی زمین on the surface of the earth the value of gravitational acceleration is 10 as we go up value of جی ڈکریز چیک ہے لیکن وہ کہہ رہا جی کی ویلیو انکریز کب کرتی ہے تو جی کی ویلیو جیسے جیسے ہم نیچے آئیں جیسے جیسے altitude کم ہو جیسے جیسے ہم اوپر سے سطح زمین کی طرف آتے چلے جائیں altitude کم ہوتا جائے گا اور جی کی ویلیو بھرتی جائے گی تو پھر یہاں پہ option کونسی ہوئی value of جی increases with the decrease in altitude یعنی altitude بلندی کم ہوگی تو جی کی ویلیو بھرتی چلی جائے گی بلندی altitude بلندی کو کہتے ہیں بلندی zero جائے گی altitude zero جائے گا تو جی کی ویلیو وہاں پہ maximum ہو جائے گی اور وی نو maximum value is on the surface of the earth and that is 10 meter per second square تو یہ سی option ہے second mcq کا answer یہ سی option ہے decrease in altitude اب شرین ثرد والا mcq دیکھیں the value of g at a height one earth's radius above the surface of the earth is statement میں وہ کہہ رہا ہے کہ g کی ویلیو دیکھیں شرینڈ is earth's earth's radius آپ کو پتا کیا ہوتا ہے earth's center سے لے کے earth's surface تک آجیں یہ radius ہے اور earth's radius ہمیں پتا ہے calculated value ہے 6.4 into 10 to raise power 6 meter 6400 kilometer بنتا ہے یہ اتنا ہوتا ہے اب اگر ہم زمین پہ کھڑے ہو جائیں ٹھیک ہے on the surface اور کتنا اوپر چلے جائیں earth کے radius کے برابر کا ہم اوپر چلے جائیں یعنی زمین کی سطح سے اوپر ہم نے کتنا جانا ہے earth کے radius کے equal اوپر جانا یعنی کتنا اوپر 6.4 into 10 to raise power 6 meter اوپر جانا چلے گے جی وہاں پہ at this height g کی value کتنی ہوگی definitely 10 تو نہیں ہوگی 10 تو surface پہ ہوتی ہے اب چونکہ ہم اوپر چلے گئے ہیں تو اب value definitely کم ہوگی ہوگی تو کتنی کم ہوگی ہوگی تو اس کا answer ہے one fourth d option یعنی جو value surface پہ ہے یعنی وہ 10 ہے اس کو اگر آپ 4 پہ divide کر دو ٹھیک ہے 10 کو آپ 4 پہ divide کر دو ٹھیک ہے تو جو آپ کے پاس value آئے گی اتنی value اتنی height پہ آپ کے پاس باقی ہوچے گی تو یہ d option ہے third mcq کی right option جو ہے d ہے now strength look at the fourth mcq the value of g on the moon surface is 1.6 meter per second square یہ g کی value دی ہو ہے چاند کی سطح کے اوپر ارت کی بات نہیں کہ رہا ارت کی تو ہمیں پتا ہے ارت میں 10 ہوتی ہے چاند پہ مون پہ کہ 1.6 meter per second square ہوتی ہے چلیں یہاں سے یہ information مل گی کہ زمین جو ہے ارت اس کے اوپر g کی value زیادہ ہوتی ہے اور وہ 10 ہے اور moon آگیا یہ کوپی پینسل آپ اگر ہاتھ میں رکھیں تو یہ اس کو تھوڑی سی جو ہے ون سٹیپ کیلکیلیشن ہے وہ کریں ذرا g is equal to 1.6 meter per second square ٹھیک ہے small g is equal to 1.6 meter per second square what will be the weight of a 100 kilogram body on the surface of the moon weight mass لکھیں what will be the weight of a 100 kilogram body on the surface of the moon m لکھ 100 پہلے آپ نے کیا data لکھا g is equal to 1.6 پھر آپ نے لکھا m is equal to 100 kilogram w is equal to question mark w is equal to question mark student اب w نکالنے کا فارمولا کیا w weight ہے وہ ہم سے weight پوچھ رہا وہ کہہ weight بتا دیں اب weight نکالنے کا فارمولا کیا ہوتا ہے w is equal to mg w is equal to mg if formula لگائیں تو m کی جگہ پہ کیا لکھیں گے 100 kilogram g کی جگہ پہ کیا لکھیں گے 1.6 100 کو 1.6 سے multiply کر دیں تو آپ کے پاس یہ b option 160 newton answer آ جائے گا mcq number 4 کی right option ہے b 160 newton یہ weight ہے weight ہمیں پتا ہے نا کہ from planet to planet جو ہے یہ vary کرتا ہے جی کی value چکے earth کے لئے کچھ اور ہے اس وجہ سے earth پہ اگر weight معلوم کریں گے وہ کچھ اور آئے گا اور اگر اسی چیز کو shift the same thing from earth to any other astronomical object تو وہاں پہ جا کے اس کا weight جو ہے وہ change ہو جائے گا according to the value of the gene آگے fifth والے mcp پہ آج the altitude of geostationary orbit in which communication satellites are launched above the surface of the earth is strength altitude کے بارے میں پوچھ رہے ہے کس altitude geostationary orbit جس میں communication satellites کو launch کیا جاتا ہے geostationary orbit strength یہ geostationary orbit جو ہے اس کا page number double one two پہ اگر آپ left side پہ box کو دیکھیں تو یہاں پہ اس کا answer لکھا ہو ہے 42,000 and 300 kilometer this should be the height of geostationary satellite from the surface of the earth here note کر لیں 5th mcq car right option d 42,000 and 300 kilometer یہ اس کی اتنی height altitude ہو چاہیے geostationary satellite communication satellite رہی ہوتی ہیں آگے ہے 6th mcq and this is our last one mcq of this chapter the orbital speed orbital speed کہتے ہیں satellite چونکہ اپنے orbit میں move کرتی ہے تو اس کی جو speed ہوتی ہے اس کو ہم orbital سپید کہتے ہیں orbital speed بولے تو v o v o آپ کو یاد ہوگا اس chapter کے last lecture میں ہم 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 ایک ڈیریویشن کی تھی اور and we derived we derived expression for orbital velocity ٹھیک ہے تو وہ یہاں بھی کہہ رہا orbital speed of a low orbit satellite is strength اس کا answer بھی آپ کی بک پہ لکھا ہوا ہے پیچھے اگر آپ page number ڈیریویشن last line پڑھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے 8 kilometer پر سیکنڈ یعنی calculated value ہے expression ہم نے نکالا تھا اور اگر اسی expression میں parameters کی value پٹ کی تو آپ بولیں گے سار اس میں a b c d ان چار option میں 8 kilometer پر سیکنڈ تو ہے ہی نہیں strength use your mind آپ اپنے mind کو استعمال کریں اور سوچیں 8 kilometer پر سیکنڈ kilo کی جگہ پہ thousand لگا دیں تو meter پر سیکنڈ میں یہ بات چلی جائے گی 8 multiply by thousand second d جو ہے یہ اس کی right option ہے اور یہاں تک آپ کی جو m3 q ہیں وہ cover ہو چکے ہیں thank you very much